نوز ایٹی انڈیا پیچھے نہیں رہی وہ بھی پولیس سے بحث کرتی نظر آئی تین تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طرح سے پورا گھٹنا کرم ہوا پولیس پر پتھراف کر دیا گیا کہاں سے اتنے سارے ایتھ، دھیلے، لکڑی کے گھٹکے جو ہیں وہ پولیس پر برسائے گئے سو کے قریب پولیس کرمی گھائل ہوئے کل ملاگر ڈھائی سو لوگ گھائل ہوئے ایسی جانکاری مل رہے ہیں چار لوگوں کی موت بھی زنسہ میں ہوئی ہے پولیس کی گاڑی کس طرح سے پھوک دی گئی اور پولیس سے کس طرح سے لوگ بھڑ گئے مگر حلدواری میں اتنا بڑا باوال آخر ہوا کیوں یہ ہم آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس پوری گھٹنا کے پیچھے آخر کیا تھا یہ گھٹنا کیسے ہوئی تو حلدواری میں جس جگہ اتکرمن ہوا وہاں کیا ہوا؟ پرشاسن نے اتکرمن پر بلڈوزر چلایا یعنی عوید مسجد مزار جو بنی ہوئی تھی اس کو گرانے کے لئے پہنچی پولیس اور ایڈمنسٹریشن کی ٹیم سرکاری زمین پر مسجد اور مدرسہ ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے دس دن پہلے نگر نگم نے زمین کو قبض سے چھڑوایا تھا یہ پوری کی پوری زمین کو لوگوں نے پولیس پر وہاں حملہ اچانک سے کر دیا اور پوری تیاری سے سنی ہو جی دھنگ سے پولیس پر یہ حملہ کیا گیا گھروں سے گلیوں سے چھتوں پر سے پتھر پولیس کی ٹیم کے اوپر برسائے گئے پرشاسن نے اتکرمن پر بلڈوزر چلا تھا جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا اور پھر لوگوں کو اس کی پوری جانکاری دی گئی تھی باقاعدہ پہلے سے دی گئی تھی لیکن لوگ جو ہیں وہ پوری طرح سے تیار تھے محلاؤں کو آگے کیا گیا بزرگوں کو آگے کیا گیا اور پھر اچانک سے پولیس پر یہ حملہ کر دیا گیا اور آپ کو بتا دیں کہ حلوانی میں جس جگہ پر اتکرمن ہٹانے پر اتنا دنگا فساد ہوا وہ سرکاری زمین تھی یعنی وہ زمین گنمنٹ کی تھی اور بھو مافیا نے سرکاری زمین پر قبضہ کیا ہوا تھا اس کے بعد اس پر مسجد اور مدرسہ بنا دیا گیا دس دن پہلے نگر نگم نے بھو مافیا کے قبضے سے سرکاری زمین کو چھڑایا تھا اور بیٹی شام کو وہاں ایڈمنسٹریشن کا بلڈوزر پہنچ گیا لوگوں کو یہ برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے پھر پولیس پر زبردست طریقے سے حملہ کر دیا وہاں کچھ اپدروی عراجک تتوہ دوارہ پتھراو کیا گیا آگزنی کی گئی اور ان کے پاس شد یہ بھی سوچنا ہے کہ اویہ دسلہوں سے انہوں نے پولیس اور پرشاسن پر فائرنگ بھی کی اور کچھ پولیس کے گاڑیوں کو جلانے کی سوچنا ہے تھانے کے آس پاس بھی توڑ پھوڑ اور آگزنی کی سوچنا ہے تو گھٹنا کی جیسے ہی سوچنا ملی وہاں ترنت جو ہمارے ڈی آئی جی کماؤں ہیں وہ بھی موقع پہ پہنچے اور آس پاس کے جنپدوں سے اترک پولیس بل بھی وہاں بھیجا گیا ہے اور ساتھی ساتھ راج سرکار دوارہ ایم ایچ اے سے اس میں اترک پولیس بل کی مانگ بھی کی گئی اور چار کمپنی ہمیں ایڈیشنل سینٹر فورسز بھی تتکال ایم ایچ اے دوارہ اکلپت کرا دی گئی ہیں اور میرے سیوگی دیپک بشت اس وقت لگاتا گراؤنڈ زیرو پر موجود ہیں دیپک ایک بار آپ کے پاس پھر سے میں آنا چاہوں گا لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس گھٹنا کے بعد کچھ لوگوں سے کیا آپ کی باتچیت ہو پائی اور اب جو پارٹیز ہیں یعنی جو الگ الگ دل ہیں بی جے پی کے جو لوگ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کانگریس یعنی آروپرتیروپ کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہوگا دیکھیں دیر رات کانگریس کے جو ورشتر نیتا ہیں اور پور مکھی منتری ہے حریش شاوت ان کا بیان آیا تھا کہ یہ سب نہیں ہونا چاہے حلوانی میں خاص طور سے کیونکہ حلوانی سے حریش شاوت کا خاصان آتا رہا ہے وہی دوسری طرف حریش دھامی جو یہاں پر تھے مکھی منتری کشکر سنگھ دھامی جو یہاں پر کہنا چاہ رہے تھے جس نے بھی یہ سب کیا ہے جو دنگائی ہیں ان کے خلاف سخت کاروائی ہوگی لیکن ابھی تک جو اسثانی لوگ ہیں جن سے ہم بات کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی یہاں نہیں دکھ رہا ہے نہ ہی یہاں پر اور نہ ہی دوسری طرف کوئی بات کرنے کے لئے تیار ہے کیونکہ معاملہ سنسٹیو ہے چلی دیپک میں چاہوں گا چونکہ آپ موقع پر موجود ہیں کل جو کچھ ہوا یہاں پر ہنسا کا تانڈو ہوا اس کی تصویریں اگر آپ دکھا پائیں ابھی بھی سڑک پر ہم دیکھ رہے ہیں بکھرا پڑا ہے سارا سامان جو موٹر بائکز جلی ہوئی اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے تھے کچھ آگ کی لپٹے نظر آ رہی تھی ایک ٹرک کو گھیرے بے دیکھیں بالکل تصویریں یہاں پر دکھاؤں گا میں ٹیملیمنٹ پجاری دکھائیں گے کہ یہاں پر جو کچھ بھی جلی ہوئی حالت تھی یہ دیکھیں اس پوری گاڑی کو ابھی بھی یہاں پر دھواں اٹھ رہا ہے یہ جتنے بھی وہان یہاں پر رکھے تھے تقریبہ درزوں نے وہان یہاں پر رکھے گئے تھے یہاں پر کھڑے تھے ان میں پولیس قریبوں کے بھی وہان تھے جو آگ کے حوالے کر دیے گئے اس وقت سب لوگوں کو اپنی جان بچانی تھی کوئی اپنے وہان کو نہیں پکڑ پایا کئی پترکار تھے جن کے وہان یہاں پر تھے ان سب ہی کو جلا دیا گیا آپ یہاں پر تصویریں دیکھیں اس طرح بھی دیکھیں گے دیکھیں کتنے بائک جو یہاں پر تھی ان کو بھی جرائے گیا تھانے کے ٹھیک سامنے جو بائک کھڑی ہے کچھ ایسی بائک سے جب تک کی جاتی ہے پولیس تھانے میں وہ بھی یہاں پر جلائی گئی جو تھانے کے اندر کا ریکارڈ روم ہے وہاں تک پولیس بچا پائی اسے کوکی اپدروی وہاں تک پہنچ گئے تھا اور کچھ بھی ایسا ہو سکتا تھا کوکی ریکارڈ روم میں کئی ایسے پیشے ور اپراجیوں کا اتحاس رہتا ہے ان کا ریکارڈ رہتا ہے اور سب سے بڑی چیز پنکج میں آپ کو بتا دوں جو یہ بنبھول پورا پولیس تھانا ہے یہ اپنے آپ میں سنسٹیف تھانا مانا جاتا ہے ہمیشہ کے لئے پہلے سے ہی یہ ساپ رہائکوں کہ یہاں پر امومن کئی ایسے شاٹر جو پیشیور اپرادی ہیں وہ اس طرح کی گھٹناوں کو انجام دیتے ہیں اگر کہی پر جس طرح سے ایک دن پہلے ابدربیوں نے یہاں پر بوال کیا تھا تو اب پولیس یہاں کے اس ریکارڈ کو بھی کھنگا لے کی جو یہ لوگ تھے کیونکہ دیکھیں تھانے کی ستھی دیکھیں پنگج میں تصویریں دکھا ہوں سیدھے اپنے دشکوں کو یہ پولیس سارا یہاں پر بندھول پورا کا بورڈ پورا جو سواحہ کیا گیا اور اس کے علاوہ دنگائی جو اندر کو گئی بھیڑ بہت زیادہ تھی ایک پولیس کرمی نے ہمیں بینہ آف کیمرہ نے یہ بتایا کہ وہ جب یہاں پر تھے تقریباً بیس سے پچیس پولیس کرمی تھے اور انہوں نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی تھی اور یہ سب اس لئے ہو پایا تھا کیونکہ لوگ یہاں پر بچنا چاہ رہے تھے کہ کہیں سے بھی بچ جائیں بس یہاں سے نکل جائے اور یہ سب یہاں پر کرنا کافی مشکل ہو رہا تھا اور اسی وجہ سے یہ سب کیا گیا تھا اب یہاں پر جو حالات ہیں اس کو سامانی بنانے کی کوشش پولیس کر رہی ہے جو پورا بہن جلا ہوا چھیتر ہے آگ جنی کا اس کو کلیر کرنا یہاں پر چاہ رہا ہے اور سی او سرکل آفیسر جو ہوتا ہے وہ الگ الگ علاقے کے یہاں پر آئے ہیں کیونکہ کافی بڑی گھٹنا یہاں پر حنوانی میں ہوئی ہے پولیس فورس کی اترکت تیناتی یہاں پر کی گئی ہے اور جو سمیہ ہیں سمیہ کے حساب سے بھی لوگوں کی آوا جاہی یہاں پر کسی گلی میں ہمیں نہیں دکھائی دی ہے اور یہ سب اس لئے کیونکہ یہاں پر جو استطیق ہے اس کو سامانی بنانے کی دو تین چیزیں اور دیپک سمجھنا چاہیں گے آپ سے ایک تو یہ بتائیے کہ یہاں پر سی سی ٹی وی کیمرہ کتنے لگے ہوئے ہیں کیونکہ اس سے بہت کچھ حاصل ہو پائے گا اور یہ جو کلیننیس ڈرائیو ہے یہ فورنسک ٹیم پہنچتی ہے کچھ ثبوت جھٹاتی ہے کیا اس کا انتظار کیا جا رہا ہے یا اب ساتھ ہی ساتھ کلیننگ ڈرائیو جو ہے وہ بھی شروع کر دیا گیا ہے دیکھیں جس طرح سے سی 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 ٹی وی کیمرہ فوٹیج کی بات کر رہا تو پنکج یہ سب سے بڑا ثبوت پولیس کے لئے ہوتا ہے وہ آج کی ریٹ میں 90% اس کو مانا جاتا ہے کیونکہ کہیں نا کہیں سی 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 ٹی وی کیمرہ میں بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے اگر ایک فوٹیج کیمرہ بھی کور کر لے گا تو وہ پولیس کے لئے بڑا ثبوت ہوگا کیونکہ میں صرف ایک نہیں بلکہ پانچ سو لوگ بھاگتے ہوئے دکھائے دیں گے اور وہ ایک ایک کر کے لوکل الائیو جو ہوتی ہے لوکل انپوٹ جس سے لیا جا سکتا ہے وہ یہاں پر ایرسٹنگ میں کافی کارگر ہوگی وہی دوسری طرف جو پولیس یہاں پر سے اس لئے یہاں پر ہٹا دے کی کوشش کر رہے تاکہ یہاں پر سامانی بنائے جائے کیونکہ کچھ دیر بعد یہاں پر ڈی جی پی پہنچیں گے اور اتراخند جو چیف سیکرٹری ہیں وہ یہاں پر پہنچیں دیکھئے پولیس کرمی اس طرح سے لنگلا لنگلا کے چل رہے ہیں کیونکہ سب چوٹی چوٹل ہوئے ہیں کیونکہ یہ سی او ہے سرکل آفیسر ہے اور سب کی سٹی یہاں پر ایسی بنی ہوئی ہے کہ جو چوٹ لگی ہے ان لوگوں کو وہ اس چوٹ کو چھپا نہیں سکتے لیکن اپنی ڈوٹی پر آ سکتے ہیں اور یہاں پر بھی لائل آرٹر کی سٹی کو ساماننے کے دوران پولیس کرمیوں پر جو حملہ ہوا تھا وہ یہاں پر ساپ طور پر دیپاک آپ کے پیچھے ایک وین نظر آ رہی ہے اس کو نزدیک سے اگر آپ دکھا پائیں ہمیں کالے رنگ کے ایک وین نظر آ رہی ہے آپ کے پیچھے بلکل میں دکھا ہوں دیکھیں میں یہ دکھا ہوں یہ وین پولیس کی وین ہے پنکج اور اسی وین کے اندر اور اس وین کو جب یہاں پر سے یہاں لائے گیا تھا تو شام کو تقریباً 6 سے 7 بجے یہاں پر لائے گیا تھا پہلے اس پر پولیس کرمی بیٹھے تھے انہوں نے مشکل اپنی جان بچائی دیپاک اگر آپ اندر جا پائیں اس وین میں دکھا پائیں اندر سے کیا حال اس کا کیا گیا ہے دیکھیں پنکج یہ جو وین ہے یہ جو یہاں پر کرین ہے اس کے در یہ اٹیچ کی گئی ہے اور اس لئے ہم وہ ہمیں منا بھی کر چکے ہیں لیکن میں کوشش یہ کر رہا ہوں دیکھیں اس وین کی حالت یہاں پر دیکھ کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بلکل وین کا کوئی حصہ ایسا نہیں بچا جو نہ جلا ہو کیونکہ یہ ٹارگٹ کیا گیا تھا ٹارگٹ کر کے پولیس کرمیوں کو جان سے ماننے کی بھی یہاں پر کوشش کی گئی تھی اور اسی وجہ سے پولیس پر پوری قرح سے سوچی شمجی ساجش کے تحت رلنیتی کی تحت حملہ کیا گیا تھا اور اس حملے کے تحت ہی یہ پوری وین کا حال ہے یہاں پر کیونکہ یہ سکتی ہے دیکھیں یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پنکچ جو یہاں پر جلے ہوئے تھے واہن ان میں سب سے بڑا واہن پولیس کا ہی ہے اور پولیس کی یہ گاڑی یہاں پر پولیس کرمیوں کو لائی تھی کیونکہ پولیس کرمیوں کو لاؤن آڈر کی سکتی کو سمالنا تھا لیکن یہاں پر ابدرویوں نے اسی گاڑی کو نشانہ بنا دیا کیونکہ اس گاڑی میں پولیس کرمی بیٹھے تھے اور یہاں سے پولیس یہاں پر سے ابدریوں کو لیا سکتی تھی لیکن کوشش ان کی یہ تھی کہ اس گاڑی کو نشانہ بنایا جا اور اس گاڑی میں جتنے لوگ تھے ان سبھی کو یہاں پر جو ہے یہاں سے بڑی مشکل سے بھاگتے لوگوں نے کہا محلہ پولیس کرمیوں کی بائٹ ہم نے سنی ان کا یہ کہنا تھا کہ بڑی مشکل سے انہوں نے جان بچائی تھی دنگائیوں نے ان لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا جنہوں نے پولیس کرمیوں کی جان بچائی ان کے بھی گیٹ اور دروازے شیشے توڑ دیئے یعنی جو دروی سے دیپاک میں چاہوں گا کہ آپ اپنے کیمرمن سے کہیں تھوڑا آپ آگے بڑھتے جائیں پوری سڑک میں اس وقت کس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں کیسے ہر طرف ہم دیکھ رہے ہیں موٹر بائکس جو ہیں وہ ٹوٹی ہوئی جلی ہوئی نظر آ رہی ہیں وہ تصویر اگر ہم اپنے درشکوں کو دکھا پائے کہ کل کس طرح سے ہنسا کا تانڈو ہوا بنبھول پورا جگہ ہے حلدوانی کی جہاں پر یہ ہنسا کی گئی محلاؤں کو بزرگوں کو آگے کیا گیا اور پھر پتھر برسائے گئے پولیس کرمیوں پر سو گے قریب پولیس کرمی گھائل ہوئے ہیں تو ذرا دکھائیں اب مومنٹ ہو گیا دیکھیں بالکل پنکج میں بتانا چاہوں گا گروار کی شام کو اسی جگہ پر یہ پورا رود آپ کو دکھائے دے گا یہ جو بائکس جلی ہوئی ہیں یہ سب کسینا کسی ایسے لوگوں کی ہیں جو یہاں پر آئے تھے ان میں کچھ پترگار تھے کچھ ستانی لوگ تھے اور اس کے علاوات جو یہاں پر لوگ پہنچے تھے ان کی بائک کو بھی یہاں پر نشانہ بنایا گیا تھا اور یہ سب اس لئے کیا گیا تھا تاکہ یہاں پر اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکے اور تکشیروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جلی ہوئی بائکس یہاں پر بہت بڑا ثبوت یہاں پر دکھا رہی ہے اس اوبدرو کا اس ساجش کا جسے یہاں پر جن لوگوں نے انجام دینے کی کوشش کی تھی وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے تھے اس کے علاوہ جو یہاں پر دوسری بائکس ہیں اور کئی سے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمیں کچھ ایسی بوٹلز ملی تھی جن کے اندر پیٹرول بھرہ جا سکتا ہے کچھ ایسی پیٹرول بھری والی جو بوٹلز تھی وہ پولیس نے یہاں سے بھی اٹھائی ہے کیونکہ سب بطر ثبوت وہ اس کو لے کر گئے ہیں کیونکہ یہاں پر سب سے بڑی چیز وہی ثبوت ہے کیونکہ پیٹرول لے کر لوگ آئے تھے بائکس اور اس میں سے پیٹرول نکال کر انہوں نے انہی بائک پر چھڑکا اور یہ دیکھیں کبار آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کبار نہیں بلکہ وہ موٹر سائیکل اور یہاں پر کار ہیں جو ایک دن پہلے دکانے ہیں ان کی دکانوں کی بائکس کو بھی نہیں چھوڑا گیا جو لوگ پورا پلان کر کے آئے تھے انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا انہوں نے وہاں پر پتھر برسائے گالیوں کے شیشے توڑے گھروں کے شیشے توڑے دکانوں کے آگے گھڑی کھڑی گالیوں کو دیکھیں یہ اس کوٹی ہے ان کا حال دیکھیں آپ یہ تصویریں بیان کر رہی ہیں کیونکہ بھیڑ کے بیچ میں وہ لوگ آ کر یہاں پر وہ سب کچھ کر گئے جس کی امید پولیس پرشاسن کو بھی نہیں تھی اور اسی وجہ سے کیونکہ یہ جو تھانہ ہے آپ کو سامنے ٹھیک تھانہ دکھائے دے گا اس تھانے کے نہ نیچے وہ چھوڑا گیا نہ اوپر چھوڑا گیا نیچے جو ہے کنٹرول روم ہے کنٹرول روم کے ساتھ ساتھ ریکارڈ روم ہے اور اس کے اراؤہ جو ہے یہاں پر سب کچھ یہاں پر پولیس کی کنٹرول روم اس لئے بنایا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک بڑا چھتر کہا جاتا ہے بنبول پورا اور پہلے سے سلسٹیپ جون ہے اور اس لئے پولیس یہ کوشش کرتی ہے کہ یہاں کا سارا ریکارڈ کھا جاتا ہے موسیقی